ارے واہ یار میرے شیرو نیدرلانڈ والو تم نے سوت افریقہ کو پچھاڑ کے رکھ دیا ہے کیا تم نے زبردست مات دی ہے اور ہم اب سمی فائنل کیا فائنل بھی جیتیں گے اور یہ ویشو کپ اب ہمارا ہے اب ہمیں کوئی نہیں روک سکتا ارے ہاں بالکل بابر بھئی اور حکم کرو آپ نے تو مجھے کہا تھا کہ ان کو ہرانا ہے اور ہم نے مات دے دی اور بتاؤ ہم نے اسی طرح 2009 میں انگلینڈ کو بھی باہر کیا تھا اور ہمیں کہتے ہیں پارٹی ڈسپلائر ہم ہر کسی کی پارٹی خراب کر دیتے ہیں یہ سوسری کے کہہ رہے تھے کہ ہم سمی فائنل میں پہنچے ہوں ہیں اور ہمیں ہلکے میں لے رہے تھے انہیں ابھی ہماری طاقت کا انبازہ ہی نہیں ہے ہم نے ان کو 158 رن کا ٹارگر دیا ہے اور ہمارے جو وہ میبرگ ہیں انہوں نے 37 رن بنائے ہیں اوڈورڈ نے 29 رن بنائے ہیں اور ٹوم کوپر نے 35 رن بنائے ہیں اور ایکر میں نے کیا ان کی چھترول کی اس نے 26 گیمی پہ 41 رن بنائے اور ہم نے ان کو 169 رن کا ٹارگر دیا اور یہ سوسری کے 169 رن کا ٹارگر جو ہے وہ چیز نہیں کر سکے انہوں نے صرف 145 رن بنائے ہیں اور ہم نے ان کو 13 رن سے ہرا دیا ہے اب بابا راجم مزے کرو اور یہ ورلڈ کا بکھاک لے جاؤ ابے سوسری کے نیدر لینڈ والو زیادہ اچھلو مت تم نے تو بڑی مشکل سے میچ جیتا ہے ابھی ہمارا روسو اور ملر جو نہیں چلا نہیں تو تم لوگ کو ہم نے یہ میچ نہیں جیتنے دینا تھا ابے بابا امہ بائی جان اتنا اکڑ کاہ رہے ہو تو میچ ہار گئے ہو اوپر سے ہمیں باتیں سنا رہے ہو ابے سوسری کے یہ تو وہی بات ہوئی کہ رسی جلگی لیکن بل نہیں گیا دیکھو میں نے کیسے تمہیں آج پہلا 26 گیندر پہ 43 رنگ بنا دیئے نا میں میرا ایک کر اور میں ہی ہوں سب سے بڑا ایک کر اے ہم کھلاڑی نہیں ہیں ہم ہیں کھلاڑا اور ورلڈیوں کا سجا جاتے ہیں پچھوڑا اے بابا امہ بائی یار وہ بلکل صحیح تو کہہ رہے ہیں ہم تو بشو کب سے باہر ہو چکے ہیں زرہ میشے سے باہر آؤ تم تو مجھے کہہ رہے تھے یہ ہرکی سی ٹیم ہے ہم ایسے جیت لیں گے اور سسری کے اب ہر میچ ملر نے اور روسو نے تمہیں جتوانا ہے تمہاری اپنی فارم کو لول ہوئی پڑی ہے اس کی وجہ سے تو ہم میچ ہار رہے ہیں اسی وجہ سے ہم پاکستان سے بھی میچ ہار گئے ہیں اور آج بھی میچ ہار گئے ہیں اور اب ہماری سیڈی ٹکٹ بک ہو چکے واپسی کی بلکل ملر بھئی یار اب واپسی کا رستہ لے لو اسی میں بہتری ہے اب دیکھو پھر ہم کیسے سامی فائنل میں جیت کے ویشو کپ اس بار لے کے جاتے ہیں پاکستان ادھے بھوٹنی کے بابر آزم زیادہ اچھل مات رو رو کہ ابھی سامی فائنل میں نہیں تو پہنچا ابھی تجھے بنگلہ دیشت جیتنا پڑے گا پھر تم سامی فائنل میں پہنچوں گے اور ہم تو چاہتے ہیں کہ تم ہی سامی فائنل میں پہنچو تاکہ ہم تم کو فائنل میں ایک دفعہ پھر ہارائیں ابھی ہمارا ام من نہیں بڑا تمہیں ہرا ہرا کے صحیح مزہ نہیں آیا ہم چاہتے ہیں کہ تمہیں فائنل میں ہرائیں اور پھر تم روتے ہوگے پاکستان جاؤ اور پاکستان کی جنتہ تمہارا انڈو سے سواگت کرے